اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایگ فرائی اور سٹیم ویجیٹی بلک فرائی کی ریسپری شیئر کروں گے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں چار میڈیم سائز کے ایگ لیے تھے اور کچھ سپینیچ لیے تھی اس کو میں نے بالکل بھی کٹ نہیں کیا یہ بھی بھی سپینیچ تھے اور ایک لار سائز ٹماٹر لیا تھا اس کو سرکل شیپ میں میں نے کٹ کر لیا تھا اور بلک پیپر سالٹ لیا تھا اور ون ٹیبل سپون کے قریب آلیف وائل تھا آپ چاہیں تو اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اس کو پین میں کچھ اس طرح سے سپریڈ کر لیا اب ہم ٹماٹر کو ایڈ کریں گے کچھ اس طرح سے اس میں تھوڑے سے گیپ چھوڑ دیجی گا کیونکہ ہم نے ایگ بھی ڈالنے میں نے اس کو سٹار ٹو اینڈ بلکل لو ہیٹ پہ کک کیا تھا آپ بلکل اس کو ہائی ہیٹ پہ اور میڈیم ہیٹ پہ اس ریسپی کو کک نہیں کر سکتے ادرائیس یہ نیچے سے اس کی سر فیس جل جائے گی اور سٹکی ہو جائیں گے پین کے ساتھ ایگ اگر آپ نے کیفے سٹائل سے بنانے ہیں تو آپ اس کو لو ہیٹ پہ کک کیجئے گا اس کو بلکل بھی آپ کو ڈی فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرفیکٹ ایگ فرائے بنانے کے لیے اب یہ لاسٹ ایگ میں جیسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں پہ ڈالوں پھر میں نے اس کو یہاں پہ ڈال دیا اب میں اس کو وان منٹ کے لیے ویٹ کروں گے اور یہاں پہ وان منٹ ہو چکا تھا اب میں اس کو لیڈ لگا کے سٹیم کروں گی کچھ اس طرح سے آپ کی مرضی آپ نے اس کو فل ڈان کرنا ہے حاف ڈان کرنا ہے اکھرڈنگ ٹو یور ٹیسٹ کیجئے گا اب بلاسٹ میں ہم سپینیچ ایڈ کریں گے کیونکہ سپینیچ کک ہونے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لیتی اور اس کو اگر آپ اوورکک کر لیتے ہیں تو یہ تھوڑا سی بلیک ہو جاتی ہے تو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی گھانے میں یہ دیکھنے ہم نے اس جو پاککٹ رہ گئی تھی اس میں اس کے بیچ میں ہم نے سپینیچ ایڈ کر دی کوئی چیز طرح سے اب ہم اس کو سٹیم کریں گے دو سے تین ونٹ کے لیے یہ دیکھنے ہمارے سٹیم ایگ فرائی ہو چکے ہیں اب میں اس پہ بلیک پیپر اور سالٹ ایڈ کروں گے آپ چاہیں تو اس پہ چلی فلیکس اور پاپری کا پاورڈر اور ریڈ چلی پاورڈر بھی سپینکل کر سکتے ہیں یہ بلکل آپ کی مرضی اور اپشنل ہے آیا حوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو پریز اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ